دریا تو بھر گئی میں اب سیلاب ہوں نظر گھما میں ہر شہر کا شک باغ ہوں دباز سکینا سو طوفاں میں وہ پرواز ہوں دعا کے دیکھ عورت ہوں اور انقلاب ہوں ہم یہاں کیوں ہیں کس واسطے یہ جدو جہد میرے وطن کو مجھ سے چھیننے کی ہے آمد میری آنکھوں میں دیکھ سرما ہے تیور ہے سونا نہیں پہنے لوہے کے زیور ہے میرے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں اس ٹھنڈ میں جو کامتے ہیں لپٹ کے رات کے اندھیرے میں میرا سر ڈھاکتے ہیں میرا بھی بھر ہے میرا بھی بھر ہے جو کچھ دن اکیلا پڑسا گیا پر عزیزوں کے محلے نے اسے تھام لیا جب سے یہ CAA NRC کے خلاف پردرشن شروع ہوئے لوگ اکثر کہتے ہیں عورتیں کیوں آ گیا ہی ہیں اور ہم جواب یہ دیتے ہیں عورتیں کیوں نہیں اتحاس کا ہر پنہ پلٹ کے دیکھ دیجئے ہندوستان کی اتحاس میں جب کبھی اس دیش پر آ جائیں ہیں ہندوستان کی ہر عورت ہوں میں یہاں ہوں کیونکہ میں وقت کی ضرورت ہوں میں یہاں ہوں کیونکہ میں باعزت شہری ہوں اپنے وطن کی افاظت کی اب میں پہری ہوں میں چورا ہوں پہ ہوں ہر پوچھاؤ میدا میرا لو اپنا حق جتاتی ہوں یہی دوستان میرا اپنے وطن پردیش کے مکھے منتری یوگی جی بڑے چنتی تھے کہہ رہے ہیں ارے ان کو دیکھو اور تو کور چوراہ پر بٹھا رکھا ہے ارے میں ان سے کہتی ہوں ہر چوراہ ہمارا یہ دیش ہمارا ہر محلہ ہمارا میں ہندو ہوں میں ہندو ہوں اور ہاں میں مسلمان بھی تم میری بندی سے ہجاب سے پہچان بھی کبھی اشور کبھی اللہ میرا ایمان بھی میرے بچوں کا وہی درد ہے مسکان بھی الگ ہو تم الگ ہو تم اور تمہارے یہ گے روئے چشمیں اکیلے جبتے رہو ملک باتنے کی تسمیں تم کہتے ہو بیٹی بچاؤں اور بیٹی پڑھاؤ تو وہ جامیہ کی لڑکیاں ویدیارتی تھی چھاترہ تھی وہ بھی پڑھ رہی تھی وہ بھی اس دیش کے مستقبل کے لیے اپنے کو تیار کر رہی تھی ان پر لاتھیاں کیوں بیٹی بچاؤں کہتے تھے ہر پوسٹر پر تو پھر یہ لاتھی آنسوں گیس کہ کون ہملاور جو پولیس نے یہ گندی گالیاں پھیکی ہم پر بچانی بیٹیوں کو آئے سر پھوڑ پھوڑ کر اب ہم کہیں اب ہم کہیں اور تم سنو چائے پیچچا میں کچھ سمجھاؤں پڑھوگے تم میرا بھی پرچا کی چوٹ دل پہ جگیوں لگتی ہے انسان اٹھتا ہے کی چارا گر تلاشتا دردے توفان اٹھتا ہے کی بات پت جھڑوں کی ہو تو گلستان اٹھتا ہے کی بات مٹی کی جب ہو تو ہندوستان اٹھتا ہے ہم نے اس خون پسینے سے اب تک 72 سال سے اس ملک کو اس لیے سیچا کیونکہ برابری کی امید ہمارے سمویبھان نے ہمیں دی برابری کی طرف ہم بڑھ رہے تھے اس ملک میں برابری ہمارا ادھیکار ہمیشہ تھا آج ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ کالا کانون واپس جائے گا یہ جن بوتلوں میں اب نہ واپس جائے گا سن لو کی راستہ جو جنگلیاں نہ بدلا جائے گا سن لو یہ سی اے اے یہ سی اے اے ضروری تھا تو پھر کیوں سب کو نہیں یہ سی اے اے ضروری تھا تو پھر کیوں سب کو نہیں الگ کرنے کی کی فطرت بنو معصوم نہیں اب ہر بچہ کی اپنے ملک کا حق دار ہی نہیں کی ماں کی کوک سے کاغذ نکالے پھر کرو یکی اس باگل پن سے تو آزادی مانگیں عورتیں ہم سب اس باگل پن سے تو آزادی مانگیں عورتیں ہم سب افاظت کا کرایا تم کو دے کے تھک گئے ہم سب پاؤگے کیا پاؤگے کیا ہزاروں کو ہی بے بطن کر کے کیا آشیرواد پاؤگے اپنی اممہ کا تم یہ ضرور کر کے بطن سے کوئی نہیں جھوٹے گا یوں دردر کے یہ ملک ہم نے بھی سیچا ہے خون سے گڑ گڑ کے اور یہ آخری دو لائنیں خاص بڑی عدب سے موگو جی کے لیے یہ کانون پھیک دو یہ کانون پھیک دو بس پاس کی کنارہ ہے بطن کو لوٹ آؤ بے کاغذ یہ تمہارا ہے چکتے ہیں کی دو US نے سیطھے کانون کریک ante کھیں کبو کانون موسیقی